کاربو لاربو جیت مورے تو کےکیار نے دوہزار چوبیس کا فائنل جیت کے اس آئی پیل کی ٹروفی کو اپنے نام کر لیا کمال کا سیزن رہا ایسا سیزن جس میں سرواز سے ہی کےکیار الگی طریقے سے کھیلتی ہوئی نظر آئی نارائن کا بلہ چلا رشل کی پرفارمنس اور کیپٹنس ریس ایر کی بہترین کپتانی اور ساتھ ساتھ گوتم گمبیر ایز ای منٹور بہت زیادہ اٹینٹیم نظر آئے ہر چیز میں انوام نظر آئے اور انہی کا ڈیسیزن تھا نارائن سے اوپن کروانے کا اور جو بہت ہی سٹیک بیٹھا نارائن کمال کی پلے باجی کرتے ہوئے نظر آئے اس پورے سیزن میں اوپننگ میں آتے تھے اور ادھےڑ کے چلے جاتے تھے اور کہیں نہ کہیں اس سٹریٹیجی نہیں ہے کےکیار کو یہ ٹروفی سے نہ آجائے کیا بات ہے سر کوتم گمبیر کمال کا منٹور سیپ سرے سیئر بہترین کپٹن سیپ اور شارک خان خوش نظر آئے پورا سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور چتنے بھی ککیار کے فینس تھے وہ آج جست منانے والے ہیں گجب کا یہ میچ گیا ہے ککیار کے لیے وہیں ہیدر آباد اس فائنل کو بھولانا چاہے گے کیونکہ پہلی ایسی ٹیم ہے جو سب سے لویس ٹوٹل پر سمٹی ہے 113 رن ہی اپنے فائنل میچ میں بنا پائی جو کی ایک بہت ہی چھوٹا ٹوٹل ہے ہیدر آباد کی کچھ میچز میں ان کے سٹریٹیجی بہت فیل نظر آ رہی تھی ریگولرلی جو ان کے چاروں دھرندر تھے مارک رم، ہیڈ، کلاسن اور عوشیق سرما ان کا فلوپ ہونا اور یہ اس میچ میں بھی ہوا جس کے کارن یہ سب سے لویس ٹوٹل تک ہی پہنچ بائی ہیدر آباد پیٹ کمیس چوبیس رن جو کی ہائیسٹ سکور ہے ہیدر آباد کی طرف سے پورا بیس آور نہیں کھیل پائی 113 رن پہ دس کے دس وکیٹ گر گئے ختم کوئی بھی فارمولا کام نہیں آیا اور کام آیا تو چوبیس کروڑ پچھتر لاکھ میں خریدے گئے میچل اسٹال جس کے اوپر اتنے سارے میم بنے لوگ ٹرول کر رہے تھے کہ بھائی شارک بھائی کا پیسہ برباد ہو گیا یہ کونسی ٹیم خرید لی گمبیر بھائیہ چوبیس کروڑ پچھتر لاکھ کچھ ہوتے ہی نہیں ہے پر گمبیر کو پتا تھا یہ بڑے میچ کا پلیئر ہے کیونکہ سٹال کے آپ جتنے بھی آکڑے دیکھو گے نا ناک آؤٹ مقابلے میں میچل اسٹال کے اپنے دھاردار گیندوازی سے سب کا مو بند کر دیتے ہیں اور وہ اس میچ میں بھی کیا اور کہیں نہ کہیں مو بند تو پیٹ کمینز کا بھی کیا ہے باقی 113 رن کو چیز کر لیا آسانی سے KKR نے سب دو وگٹ کے نقصان میں گیارویں ہی آور میں کمال کی بلے باجی کی گروباز اور بینکٹے سیر نے 50 پلس سکور بنایا گزب کی بلے باجی کرتے ہوئے نظر آئے اور بینکٹے سیر کچھ میچز میں گزب کا کھیل بھی رہے تھے میڈل آرڈر پورا سنبھال لے رہا تھا وہ بندہ اور تچ میں دکھ رہا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ چیزیں فائنل میں بھی دکھائی اور وہ کانفیڈنس ہوتا ہے جب آپ کچھ میچز میں اچھا کر رہے ہو تو وہ آگ اگلتا ہے اور وہی اگلا اور ایک طرفہ مقابلہ یہ جیت گئی KKR توس جیت کے بلے باجی کرنے کا مجھے لگتا ہے ہیدر آباد کا فیصلہ غلط رہا ہم آنتا ہوں پورے سیزن میں جس طریقے سے بلے باجی کی ان کا وہ پاور کہہ سکتے ہیں یا پھر شٹرونگ پوائنٹ وہ بیٹنگ تھا لیکن لگاتار فیل ہو رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ پچھ کے ہاؤ بھاؤ کے حساب سے شروعاتی کے کچھ آور میں بہت زیادہ مدد مل رہی تھی فاسٹرز کو جس طریقے سے مچل اسٹارک کی گیندے سوئنگ ہو رہی تھی ویوہ وارورا کا گیند سوئنگ ہو رہا تھا اور وہ جو عوشیق سرما کو بولڈ مارا وہ بول آف در ٹون آمنٹ تھا اس آئی پیل کا بہترین گیند چاروں کھانے چٹ ہو گئے عوشیق سرما کیا کسی بھی بلے باج کے پاس اس گیند کا مجھے نہیں لگتا کہ توڑ ہے سپینر کی طرح پورا گھوم گیا اور وہ بھی فاسٹر اگر اتنا گھما دے تو آپ کیا ہی کر سکتے ہو آپ بس ہیلپ لیس محسوس کرو گے اور اپنا بکٹ دے کے چلے جاؤ گے وہی ہوا اور دونوں ہی نوک آٹ مقابلے میں مچل اسٹارک نے بتا دیا کہ کیوں انہیں چوبیس کروڑ پچھتر لاکھ روپے میں خریدا ہے اور کیوں وہ ڈیزرپ کرتے اتنا پیسہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے باقی اس سیزن میں نارائن کا جو یہ سپیسل ایفیکٹ تھا وہ تو تھا ہی کہیں نہ کہیں کےکیر کو ٹروفی دلانے میں جمعہ دار لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن سیرے سیئر کو کون بھول سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے بالنگ چینجز کیے وکیٹس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوئی لگاتار اپنے بالروں کو بدلتے رہے مچل اسٹارک سے لگاتار کروانا اور جب تل وکیٹ نہ ملے تب تک وہ ٹرائی کرتے رہنا سپنٹ ڈیپارٹمنٹ کو لے کے آنا صحیح سمیہ پہ پھر فاسٹر کی ضرورت ہے وہاں فاسٹ کو لے کے آنا مطلب کسی بھی بلے باج کو سیٹل نہ ہونے دینا یہ بھی سٹریٹیجی میں آتا ہے اور جو کی بہت اچھے طریقے سے نوائے اس سیزن سریہ سیئر نے گجب کے بالنگ چینجز تھے فیل پہ پوزیشن کس طریقے سے چینج کرنا ہے بہترین نظر آئی ایک ٹیم ایک یونیٹ ایز ای سپیرٹ کھیل رہے تھے اور وہ ساپ دکھ رہا تھا کہیں نہ کہیں آپس میں جو جوز جنون فیلڈنگ مجھے لگتا ہے سب سے بہترین رہا اس سیزن میں اگر بات کروں کسی ایک ٹیم کی تو سب سے بیس تھی کے کے آر کی اس کے علاوہ گوتم گمبیر ایز ای مینٹور لگنا اسے واپس آئے کے 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 لیے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ٹروفی دلائی ہے کے کے آر کو ایز ایک کیپٹن ڈلا چکے ہیں اور یہ کے کے آر نے تیسری بار ٹروفی اٹھایا ہے وہ بھی گوتم گمبیر کے منٹورسپ میں لگ بگ دس سالوں بعد یہ خوشی کا پل آیا ہے کے کے آر کے لیے شاروک خان کے لیے اور وہ خوشی صاف صاف نظر بھی آ رہی تھی پورا اتصاہ میں تھے اور جس طرح سے کھیلے ہیں پورا ای پیل کہیں نہ کہیں یہ ڈیزرب کرتے تھے ٹریفیس ہے ڈفیسیک سرما کا طوفان اس کے بعد میڈل آرڈر میں ایڈن ماکرا مارے اور لاسٹ میں کلاسن کا کلاس دکھا کے جا رہے ہیں کیا بات دو سو پچھتر دو سو اور سٹھ مطلب ایسے رن ہیں دو سو رن تو ان کے لیے جس کپ آف ٹیو تھا اور وہ فارمولا بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا کہیں نہ کہیں اور ہیدر آباد ایک دمخم اور دمدار ٹیم ناجر آ رہی تھی لیکن اچانک سے چیزیں چینجز ہوئے اچانک سے کچھ میچز میں فلوپ رہا وہ سٹریٹیجی فلوپ رہے لیکن وہ سٹریٹیجی کے ساتھ ہی گئے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے سیچویشن کے حساب سے چینجز کرنے جروری ہے آپ کے وکٹس گرے تو آپ کو پارٹنرسیب بنانا جروری ہے کیونکہ آپ کے پارٹنرسیب بنتے ہیں تو رن بن جاتے ہیں اگر وکٹس نہیں گرہا ہے آپ کے پہلے کے یہ اوپن والے توڑ کے آ رہے ہیں تو آپ بھی جا کے توڑیے لیکن گیم بدلنا جروری ہے اگر سٹارٹنگ میں وکٹس جا رہے ہیں تو پارٹنرسیب بلڈ کرنا جروری ہے جو کی کچھ میچز میں ہیدر آباد کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملا فائنل میں سب سے زیادہ ورش پرفرمنس نکل کے آیا ٹاؤس جیت کے مجھے لگتا ہے پہلے بالنگ لینا چاہیے تھا تاکہ شروعات کے جو سوئنگ مل رہی تھی فاشٹروں کو وہ فائدہ ہیدر آباد اٹھا سکے لیکن کےکی آر نے ٹاؤس ہارنے کے بعد بھی اس چیز کو خوشی خوشی سے ایسیپٹ کیا ہوگا کہ جائیے آپ بیٹنگ کیجئے ہم بھی تو بالنگ ہی کرنا چاہتے تھے اور گزب کا پرفرمنس دکھایا اور ڈیزرپ کرتی تھی باقی کاویا مہاران کا وہ روتا ہوا چہرہ دیکھ کے تو یار دل پسیجی گیا پر کوئی نہیں وہ جنون ہوتا ہے کرکٹ ایموشن ہے یار آنسو سے آنسو نکل جاتے جب آرسی بھی ہاری تو ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے یہی ہے لائف اور یہی ہے کرکٹ یہاں ایک ٹیم کے سپورٹر خوش ہوتے تو دوسرے ٹیم کے سپورٹر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے پر ایک ہی وینر ہو سکتا ہے اس لئے کوئی نہیں نیکس ڈیئر بیسٹ آف لکھ اور ساری ٹیمیں جس نے بھی اچھے اچھے پرفارمنس کیا اور خاص کر میں تھائنگو بولنا چاہوں گا بھائی آر سی بھی کو گزب کا پرفارمنس دیا جس طرح سے سٹارٹنگ کے میچز ہارنے کے بعد پلی آف میں ایک پرسنٹ کے بعد ہنڈیٹ پرسنٹ کا چانس بنا کے جگہ پا لیا سب کا دل جیتا اور ہماری فیورٹ ٹیم اس لئے ہے کیونکہ فائٹ کرنا جانتی ہے سپیرٹ ہے کوئی ٹروفی نہیں ہے تو کیا ہوا ہم ہمیسہ آپ کے ساتھ ہے اور لویلٹی کی کوئی نشانی ہے تو آر سی بھی ان سے ہمیسہ آر سی بھی کے سپورٹ میں رہیں گے اور اگلے سال کپ نام دے کے ساتھ اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا بائی